موسیقی ہوتی ہے اسی طرح کہا جاتا ہے کہ کسی شعبے کی ترقی کے پیچھے کچھ ایسی شخصیات کے نام ہوتے ہیں جنہوں نے اسے پروان چڑھایا ہوتا ہے جن کی وجہ سے وہ کمالِ عروش تک پہنچی ہوتی ہے جن کی وجہ سے وہ لوگوں میں قابلِ تعریف قابلِ دید ہوتی ہے ایسی ہی ایک شخصیت آج ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ عدب کے شعبے سے وابستہ ہیں اور اگر میں یوں کہوں کہ پاکستان میں عدب کے عدب کو جس نام سے پہچانا جاتا ہے وہ یقیناً انہی کا نام ہے تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا ایک طبیل عرصہ ایک لمبا عہد آپ کا نام ہے اور میری مراد ہے جناب افتخار حسین عارف صاحب سے بہت شکریہ افتخار صاحب بہت شکریہ آپ نے بغد دیا ہمیں اور ہمیں اس قابل سمجھا کہ آپ کے رو برو ہو سکیں افتخار صاحب اپنے پروگرام کا آغاز میں ایک ایسے شہر کے ذکر سے کرنا چاہوں گا جسے اردو عدب کا مرکز سمجھا جاتا ہے جس کے بارے میں اہلِ علم نے جنت زیرِ آسبان اسے کہا اہلِ دانش نے شراز و اسفہان کہا جس کے بارے میں شاعروں نے کہا کہ کیا کہیے اہلِ دل کے لیے کیا ہے لکھنو ہر شہر ہر دیار سے اچھا ہے لکھنو اور تہذیب کوئی میری نظر سے جچے گی کیا میری نگاہِ شوق نے دیکھا ہے لکھنو میں جاننا چاہوں گا کہ افتخار حسین عارف صاحب کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بہت احسان مند ہوں آپ کی یاد آوری کا لکھنو بلا شبہ بہت بڑا شہر تھا اور بد سغیر میں مسلمانوں کی تہذیب کے جو مراکز ہیں اس میں سے ایک اہم مرکز تھا اور مغلوں کی سلطنت کے زوال کے بعد جو دو چار مرکز ظہور میں آئے تھے اس میں سب سے اہم اور سب سے پر رونک اور سروت مند شہر لکھنو تھا اور عوض کی تہذیب کو آپ اسی نقطہ نظر سے دیکھ سکتے میں نے جب ہو سمحالا تو یہ سمجھئے یہ دو جہد آزادی اٹھارف ستاون کی تباہی کے بعد ابھی تک لکھنو سملا نہیں تھا انگریز قابض تھے اور ان کے آثار نظر آتے تھے اور میرے اطراف میں جو محلے تھے وہ ان کی ویرانی اور ان کے کھنڑر بتاتے تھے کہ ابھی اس شہر پہ کیا کچھ گزر چکی ہے مگر پھر بھی بہت سے لوگ باقی تھے جو کہانیاں سناتے تھے اور جنہیں آپ باقیات سالحات کہتے ہیں وہ لوگ موجود تھے لیکن وہ ایرانی عمرہ کا آباد کردہ تھا اس لیے وہاں پر ایرانی کے اثرات بہت تھے فارسی کا بہت چلن تھا اردو کے بڑے شاعر میر اور سودہ اور ناسخ اور آتش اور مصفی اور میر انیس اور مرزہ دبیر ان سب کا شہر میں نام تھا اور ان کا ذکر تھا اور ان کی روایت تھی مرسیہ کے بڑے شاعر وہاں تھے اور غزل کے بڑے شاعر تھے اور مسنوی کے بڑے شاعر تھے موسیقی کا بڑا چلن تھا پھر فقہ جعفریہ کے بڑے علماء خاندان غفراماب وہاں تھا اور سواد عاظم کے بڑے علماء علماء فرنگی محل وہاں تھے ندوت العلماء کے مزرگ وہاں موجود تھے عدیبوں کی ایک بڑی نسل تھی جو وہاں پرورش پا رہی تھی اور جن سے وہ رونق برقرار تھی میرے اساتعظہ میں براہراز اساتعظہ میں ایسے لوگ تھے جو اردو عدب کا سرمایہ سمجھی جاتے ہیں پروفیسر ایت شام حسین صاحب اور ان سے پیش تر میرے شعبے میں مسعود حسن رضوی صاحب اور آل احمد سرور صاحب اور میرے اساتعظہ میں نور حسن حاشمی اور عبداللہ حد خان خلیل اور شبیل حسن صاحب اللہ یہ براہراز میرے استادوں میں تھے اور حمد اللہ افسر میرے ٹھی میرے زمانے گویا طالب علمی میں میرے اساتعظہ میں تھے تو علی عباس حسینی صاحب جو بہت ہی بہت مشہور افتانیگار نوبلگار یہ سب لوگ اور میرے زمانے میں جعفر علی خان سر اور آنند نرائن ملہ اور مجاز اور جوش صاحب اور نیاز فت پوری یہ سارے لوگ ہیں تو لکھنو شہر اکثر کہا جاتا ہے کہ اب وہ شہر پہلے جیسا نہیں رہا وہ جڑ گیا ہے تو مجھے بتائیے کہ کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ واقعیتاً اردو زبان بھی اس کے ساتھ گھڑتی چلی جا رہی ہے اردو تہذیب اجڑتی چلی جا رہی ہے میں کیونکہ وہ ایک دوری اور فاصلہ بلا شبہ میں وہاں سے چلا آیا تھا مگر ایک بات میں برملہ کہتا ہوں کہ جیسے کئی دفعہ دلی اجڑی اور مگر پھر بس گئی اور احمد آباد مثلاً اجڑا اور حیدر آباد اجڑا اور پھر آباد ہو گیا اور بہت سے شہر ہیں جو اجڑے اور بس گئے مگر لکھنو اجڑا تو پھر اس طرح سے بسا نہیں اور اس کی جو شناخت تھی دیکھئے وہاں پر چودہ سے بیس فیصد تک وہ سلمان آبادی تھی مگر اس کے باوجود جو لکھنو کی شناخت تھی وہ ایک مسلم ہندوستانی تہذیب کی شناخت تھی وہ میرے زمانے میں میری زمانے تالبی علمی میں جب میں نے ہور سمھا رہا تو میں نے دیکھا کہ اب وہ منہدم ہو رہی ہے اور زبال آمادہ ہے اور رفتہ رفتہ ایک طرح سے مادوم ہو کر رہے گی ظاہر ہے شہر بڑھا ہے اس میں نئی آبادیاں ہوئی ہیں اور پہلے شہر گومتی کے اس کنارے پہ آباد تھا مگر اب دوسرے کناروں سے بڑھتا ہوا جیسے تمام شہر پھیلتے ہیں تو بڑھتے چلے جاتے ہیں وہ بھی بڑھتا چلا گیا ہے مگر جو اس کی تہذیبی شناخت تھی وہ کم سے کم ہوتی گئی جو مسلم شناخت تھی اب مجھے کئی دفعہ اس کے بعد جانے کا اتفاق ہوا وہ شہر ویسا نہیں ہے جب میں پاکستان ٹیلیویجن میں کام کرتا تھا تو ایک دفعہ جوش ان کے درجات برند کرے انہوں نے کسی آدمی کسی نوجوان کو میرے پاس ایک روکہ لے کے بھیجا اور دو ربائیاں اس میں لکھیں اور اس میں ایک ربائی تھی جو مجھے یاد ہے آپ نے بھی شیر پڑھے لکھنوں کے بارے میں مکڑوں سے پٹی رائی دلاری گلیاں چوتھی کی دلھن کی طرح پیاری گلیاں دل کی نگری سے آہ بھرتی گزریں کل رات کو لکھنوں کی ساری گلیاں تو وہ جو شہر تھا اس میں ایسے ہی تھا وہاں عمرہ جان ادا لکھی گئی تھی وہاں اندر سبھا لکھی گئی تھی اور رہس کھیلے گئے تھے وہاں سمجھئے یہ جو آپ کتھک رخص دیکھتے ہیں اس کی بنیاد گزاری وہاں ہوئی تھی بے شمار اطر کی قسمیں تھی کہ وہاں سامنے آئیں اور لباس کی اور نشست برخواست کی ادب آداب کے مراسم کی اور جو ایک سب سے بڑی جو شناخ تھی وہ لکلو کی تہذیبِ ازاداری تھی جو پورے بردے صغیر ہی پہ نہیں ساری دنیا کے لیے قابلِ توجہ بھی تھی قابلِ غشق بھی تھی اور قابلِ تحسین بھی تھی مجھ کو ایران میں طویلے سے رہنے کے تفاق ہوا ہے اور اراق و شام کی زیارتوں پہ جانے کا بھی موقع محسر آیا ہے اور حجازِ مقدس میں بھی گیا ہوں مگر سچی بات یہ ہے کہ واقعِ کربلا کے حوالے سے جو تہذیبی شناخت ازاداری کی لکھنوں میں تھی اور جو مراسم اور تہذیب ازاداری کی تھی اور ہمارے دوست عصدریب صاحب خاندانِ اشتہات کے ایک بڑے کھولر ملتان میں رہتے ہیں انہوں نے ایک کتاب بہت ہی اچھی تہذیبِ غم کے عنوان سے تحسین فرمائی تھی اس میں انہوں نے بعض چیزیں بیان کی ہیں مرسن کتنے لفظ تھے جو تہذیبِ ازاداری سے سامنے آئے کتنی سوز خانی اور نوحہ اور مرسیے اور مرسیوں کے اصناف اور کیسے کیسے جلیل و قدر مرسیہ گو شاعر اور مجلسیں پڑھنے والے اور بڑے خطیب لامہ ابن حسن نون حروی صاحب آلالہ مقام وہ لامہ سید علی نقی صاحب قبلہ میری آسات عزامیں تھے عمدت اللہ علامہ قلبِ حسین صاحب قبلہ محسن نواب صاحب قبلہ حضرت غلام اسکری صاحب اور ابھی ہمارے نوجوان نظاکروں میں قلبِ صادق صاحب قبلہ حیات تھے بحمد اللہ اور اس سے پہلے سید الملت النسید الملت کا گھرانا ہمارے دوست آغا روحی ابھی انتقال ہمارے دوست منظم محمد و شفاق اور برادرِ بزرگ میرے زمانے تک ایامِ اعزاداری یعنی سروت مندی میں کمی کے باوجود اور مسلم معاشرے کی ظروع حالی کے باوجود ایامِ اعزاداری میں کوئی کمی نہیں تھی غفرہ ماہب کے اعزادارے میں یا ناظرم صاحب کے مہمبارے میں یا ڈیپٹی محمد عظیم صاحب کے ہاں آیا حسین آباد کی مجلسیں اسی طریقے سے اور یعنی ہر قیمت پر گھروں کی مجلسیں دورے کی مجلسیں یہ سب قائمی تھی اور ایف سخار صاحب لکنوں کی دوبات ہو گئی کچھ اس صدی کی بات کرتا ہوں ہی جو نئی صدی آئی ہے نئے نوجوان شورہ اکرام دیکھنے کو مل رہے ہیں ہمیں نئی اقسام کی شائری دیکھنے کو مل رہی ہے کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کے نزدیک یہ جو صدی ہے یہ جو تہذیب منتقل ہو رہی ہے ان کے جو نگہبان ہیں ان کے جو محافظ ہیں نئے یہ صحیح ہاتھوں میں یہ تہذیب جا رہی ہے آپ کے نزدیک میں اس کے بارے میں اسم عدب کے سلسلے میں کوئی قطعی رائے جو ہے وہ دینی مناسب بھی نہیں ہوتی اور خاص طور پر میں اس میں بہت احتیاط کرتا ہوں ہمارے ہاں مبالغے کے سیغے استعمال ہوتے ہر شائر جو ہے وہ صفحہ اول کا شائر ہوتا ہے اور ہر شائر اپنے آپ کو عظیم سمجھتا یہ غلط پہمیاں زبانے میں ہوتی ہے شوراک کو بھی اور لکھنے والوں کو بھی اور اگر نہ ہو یہ فریب پہہم تو دم نکل جائے آدمی کا کوئی آدمی جب شیر لکھتا ہے جو افثانے لکھتا ہے وہ یہ سمجھ گئی لکھتا ہے کہ وہ کوئی نئی بات کر رہا ہے مگر وقت فیصلہ کرتا ہے کہ وہ کس طرح کا شائر ہے اور کس سطح کا شائر ہے عام طور پر دیکھا یہ گیا ہے کہ زبان بدلتی ہے اور جو اس کے بارے میں کوئی زیادہ تشویش کا اظہار نہیں کرنا چاہیے انگریزی جو فرض کیجئے چو سر کے زمانے میں بولی جاتی تھی وہ شیخ سپیئر کے زمانے میں نہیں بولی جاتی جو شیخ سپیئر کے زمانے میں بولی جاتی تھی وہ ورزورت کے زمانے میں نہیں بولی جاتی تھی وہی زبان ایلیٹ کے زمانے میں نہیں بولی جاتی تھی وہ زبان اب بالکل بدل رہی ہے تو زبانیں بدلتی رہتی ہیں ہماری زبان بھی بدل رہی ہے جو فرض کیجئے کہ جو لال قلعہ میں زبان بولی جاتی تھی یا جو عوض میں زبان بولی جاتی تھی یا جو حدرباد اکل میں زبان بولی جاتی تھی وہ کراچی اور لاہور میں نہیں بولی جاتی یعنی اس طرح سے نہیں بولی جاتی اس میں بے شمار تبدیلیاں ہوئی ہیں ہمارے جو پاکستانی زبانیں ہیں ان کے بے شمار لفظ جو ہیں وہ اس میں درائے ہیں اور کس قدر روز مرہ محاورہ میں بھی تبدیلی ہوئی ہے اور وہ ناگزیر ہے اور اس کا خیر مقدم بھی کرنا چاہیے اب آئیے تخلیقی سطح پر تو تخلیقی سطح پر جو فیصلے ہوتے ہیں وہ فوری نہیں کیا جانے چاہیے یہ فیصلہ ایسے نہیں ہوتا کہ آج کوئی کسی نے نظم لکھی ہے اور وہ فورا نہیں اچھا اب اس کی ترسیل ہو جاتی ہے میں دیکھتا ہوں کہ سوشل میریہ پر لوگ جو ہیں یعنی سمیت کوئی اس پر نظر آتے ہیں لیکن اصل فیصلہ وقت کرتا ہے کہ مثلا میر اگر یاد کیا جا رہے ہیں یا غالب اگر یاد کیا جا رہے ہیں یا انیس اور نظیر کو یاد کیا جا رہا ہے یا مصرفی کو یاد کیا جا رہا ہے تو اردو کا جو اجتماعی حافظہ ہے وہ بہت قوی ہے ہمارے اجتماعی حافظے میں ایک ایک شیر کا بھی شاعر جو ہے وہ محفوظ ہے غزالہ تم تو واقف ہو کہو مجنو کے بدنے کی دیوانہ مر گئے آخر تو غیرانے پہ کیا گزری یہ ایک شیر کے علاوہ ہمیں ان کا دوسرا شیر یاد نہیں ہے یہ یا بھی آج کل ایک شیر بہت مشہور ہوا تھا بسم اللہ عزیم آبادی کا کہ سرفروشی کی تمنہ آج اپنے دل میں ہے دیکھنا ہے زور کتنا بازو قاتل میں ہے اب یہ انگریزوں کے خلاف لکھا گیا تھا مگر آج بھی جوڑ صاحب کی ایک بیعت ہے مسدس کی کہ ابو اگل نموجہ سبا مانگتے ہیں لوگ وہ حفظ ہے کہ لوگ کی دعا مانگتے ہیں لوگ یہ کبھی سمجھ یہ بیسویں کی دہائی میں اشرے میں لکھا گیا مگر آج بھی وہ تو ایسے ہوتا ہے ہمارے ہاں فیض صاحب کے بعد یعنی اقبال کے بعد جیسے شاعر تھے فیض صاحب نونویم راشد میرا جی مجید امجد اور ہندوستان میں اختر الیمان اور مخدوم مہیود دین اور منجاز اور سردار جعفری اس طرح کے شاعر ہندوستان میں بھی نہیں ہیں اور سچی بات یہ ہے کہ فیض صاحب کے بعد فیض اور راشد کے بعد اس طرح کے بڑے شاعروں کا ضرور پاکستان میں بھی نہیں ہے یہ بات مان لینی شاہی ہے اور لیکن شاعروں میں اس طرح سے شاعری کے عدوار میں اس طرح سے تبدیلیاں نہیں ہوتی مثلا کوئی اگر آپ دیکھئے کہ جیسے فرش کیجئے اہلیٹ کو رخصت ہوئے بہت دیر ہو گئی مگر ابھی تک کوئی شاعر انگریزی میں بھی اس سطح کا نہیں آیا کہ جو کہے کہ آپ اہلیٹ کو جس نے سرپاس کیا ہو یا ییٹس کو جس نے سرپاس کیا شاہی بہت اچھے اچھے ہیں بہت بیشمن ہے یا لارکن ہے یا ٹیڈیوز ہے یا انلو بوشن ہے یہ سب اچھے شاعر ہیں مگ کسی آدمی نے ابھی تک فراسٹ ہے یا آرڈن ہے یا سپینڈر ہے ان میں سے کسی نے ابھی تک ٹی ایس ایلیٹ کی جیسی عظمت اور فضیلت اور مقام حاصل نہیں کیا یہی صورت فارسی شاعری کی دین تھوڑی بہت میرا علم ہے اس میں میں کہوں کہ نیمہ کے بعد اور احمد شاملو کے بعد بہت اچھے اچھے شاعر ہیں سوراب سے پہری اور فروغ فروغزاد اچھے شاعر ہیں سب فاطمہ راکی تک اور ابھی بھی ہمارے دوستوں میں بہت اچھے اچھے شاعر ہیں جیسے بزرگوں میں قیصر امین پور تھے حسن حسینی تھے سلمان حراتی تھے یہ سب اچھے شاعر ہیں مگر کسی آدمی نے ابھی تک یعنی جدید شعاروں میں کسی نے نیمہ کو اور کسی نے یعنی ترقیبت سنشوار عام احمد شاملو کو کسی نے جسے کہتے ہیں اس سے بہتر سبقت حاصل نہیں کی ان جیسی شاعری کرنے والا کے تک کوئی ہے اسی سے منصل کے سوال افتخار صاحب مجھے بتائیے کہ عروض اور علم بیان کا جاننا شاعری میں کتنا ضروری ہے کیونکہ آج ہم بہت سے شوراہ اکرام دیکھتے ہیں جو شاعری تو کرتے ہیں لیکن ان تمام اصولوں سے واقف نہیں ہے آپ کے خیال میں کتنے ضروری ہیں یہ اصول تمام دیکھیں جو عروض کے جو اصول وضع کیے گئے وہ شاعری کے بعد وضع کیے گئے عروض کو سامنے رکھ کر شاعری نہیں کی گئی تھی شاعری کو رکھ کر عروض وضع کیے گئے تھے کے اصول وضع کیے گئے تھے ایک تو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے دوسری بات یہ ہے کہ ہر کلامیں موضوع اور عروض کے اعتبار سے درست شاعری کلام جو ہے وہ شاعری نہیں ہوتی جو بکری نے مارا ہے بکرے کے سینگ تو بکرا بھی مارے گا بکری کے سینگ یا یہ کہ ہاتھی کو بڑا کیا بڑا ہے لٹھے کو کھڑا کیا کھڑا ہے تو اب یہ تو عروض کے اعتبار سے بکر درست ہے مگر یہ شاید نہیں مگر جب آپ شیر کر رہے ہیں تو آپ کو آپ کے جو اوزار ہیں جو آپ کی جو 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 آپ کا راو مٹیریل ہے جو آپ کے وسائل ہیں آپ زبان سے ڈیل کرتے ہیں آپ آہنگ سے دیل کرتے ہیں اب یہ عروض کیا ہے ایک سرا سے آہنگ کو ایک شکل دینے کی صورت ہے اب فرض کیجئے کہ نصی نظم لکھی جاتی ہے اگر آپ نصی نظم والوں سکھئیے کہ وہ یہ شاعری کیوں ہے تو وہ کہیں گے کہ نہیں نصر کا بھی اپنا ایک آہنگ ہوتا ہے اور اگر وہ آہنگ ہے تو بس یہ شاعری ہے تو اس کو ساری دنیا میں دیکھئے فارسی میں بھی اور انگریزی میں بھی اور فرانسیسی میں بھی نصی نظم لکھی جا رہی ہے اور اردو میں بھی ہندی میں بھی نصی نظم لکھی جا رہی ہے تو قبولیت بھی ایک طرح سے استناد فراہم کرتی ہے اور مستند بناتی ہے کسی سن کو ممکن ہے کہ آپ کو نصی نظم پسند نہ ہو مگر ایک زمانہ ہے جو نصی نظم لکھ رہا ہے اب آ جائیے یہ کہ لیکن بعض حیاتیں آپ سے مطالبہ کرتی ہیں کہ آپ کو عروض آنا چاہیے علم بیان سے آپ کو واقفیت ہولنی چاہیے آپ اور جو شیریات ہیں اس سے آپ کو مثلا آپ حضر لکھ رہے ہیں اور آپ کہیں کہ ہم بہر میں نہیں لکھیں گے ہم رضی وقافیہ کا التضام نہیں کریں گے یا ہم جو اصول مرتب کے اس سے پہلو تحی کریں گے تو آپ ضرور کریں لیکن جو اس کی نقد کی صورتیں نکلیں گی اس میں یہ باتیں پیش نظر ہوگی آپ مسنوی لکھ رہے ہیں تو مسنوی کی ایک حیات ہے اس میں آپ لکھیں گے تو ٹھیک ہے نہیں لکھیں گے تو اس پہ آپ کی گرفت ہوگی غزل کی ایک حیات ہے اس میں آپ لکھیں مضمون پر قید نہیں ہے مثلا غزل ہے اور سلام مثلا ہے سلام کی حیات وہی ہے جو غزل کی حیات ہے لیکن سلام کے اور تقاضی ہیں غزل کے اور تقاضی ہیں وہ بھی آپ پورے کریں گے لیکن جو عروضی تقاضی ہیں وہ بھی آپ کو پورے کریں گے اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو آپ پرگرفت کی جائے گی وہ جو جائز ہوگی ناظرین ایکرام باتو قصد صلاح جاری ہے ہمیں ایک وقفے میں جاتے ہیں وقفے سے واپس آئیں گے تو انشاءاللہ باتوں کو تسلہ جاری رہے گا محضور سامہین ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں افتخار صاحب آپ نے کچھ دیر پہلے اقبال کا ذکر کیا ہم دیکھتے ہیں کہ اقبال کانفرنس کے نام سے مختلف تقریبات کا انعقاد کیا جاتا ہے عدبی انجومنوں کی طرف سے مختلف جامعات میں کیا سمجھتے ہیں کہ اقبال کا فلسفہ تو سمجھائے جاتا ہے لیکن اقبال کی جو زبان ہے اردو یا فارسی چلے فارسی آپ چھوڑ دیجئے بنسبت اردو کے مشکل زبان ہے لیکن اردو کو سمجھانا کتنا ضروری ہے کیونکہ ہمارے ہاں اقبال کے شعر رٹوا دی جاتے ہیں تشریح رٹوا دی جاتی ہے لیکن جو ان کی الفاظ ہیں جو مشکل الفاظ ہیں وہ سمجھائے نہیں جاتے اردو میں کیا سمجھتے ہیں کتنا ضروری ہے یہ بات؟ اب یہ تو نظام تعلیم کا نقص ہے اس میں اقبال کا تو کوئی قصور نہیں ہے کہ آپ کی سمجھ میں نہیں آتا دوسری بات یہ ہے کہ جو شاعری کی زبان ہوتی ہے وہ ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہے میر کی جو زبان ہے وہ غالب کی زبان نہیں ہے غالب کی جو زبان ہے وہ فرض کی جائے داق کی زبان نہیں ہے جو داق کی زبان ہے وہ اقبال کی زبان نہیں ہے جو اقبال کی زبان ہے وہ اس میں کوئی بھی سبب ہو مگر اس میں فارسی کی آمیزش نسبتاً زیادہ ہے اور کیونکہ بدعی سے فارسی کا چلن اٹ گیا ہے یا اٹ رہا ہے یا اٹ چکا ہے یہ بات مان لینی چاہیے نتیجہ یہ ہے کہ آپ کی لغت بہت سمٹ گئی ہے آپ کا ذخیرہ الفاظ بہت محدود ہو گیا ہے اور آپ کو بالکل سامنے کے معنی بھی نہیں آتے سامنے کے الفاظ بھی آپ نہیں سمجھ پاتے چنانچہ جو بات آپ سمجھ نہیں پاتے جو لفظ آپ کی بولچال میں شامل نہیں ہے اس کی تفہیم میں آپ الہشتے ہیں لیکن جیسے آپ نے فرمایا وہ بالکل درست ہے کہ جو تالو علم ہے وہ اب نہیں سمجھ پاتا یہ تو صحیح ہے کہ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری یہ تو بات آگئی لیکن یہ کہ فرض کیجئے دوسرا یہ ہے کہ اے خدا کنفقہ مچکولت تھا آدم سے بہر ہائے وہ زندانی نزدیکو دورو دیرو زود تو اب یہ اسپیس اور ٹائم کی کنٹینیوٹی کو اتنے ایک مصرے میں جیسی بلاغت سے اقبال نے لکھ دیا ہے کسی فارسی شاعر نے بھی نہیں لکھا ہوگا ایک فلسفیانہ موضوع کو مضمون کو شعر میں اس طریقے سے یعنی بان دینا یہ عظمت ہے اقبال کی مگر آپ زندانی نزدیکو دورو دیرو زود کو اگر آپ یہ آپ کی لغت میں نہیں ہے تو آپ کو سمجھانا پڑے گا جو اسادتہ پڑھا رہے ہیں اردو وہ بڑے خوشنصیب ہیں کہ وہ اردو پڑھا رہے ہیں اور ہمارے لیے لائق منزلت ہیں کہ اس زمانے میں جہاں اردو کو نظر انداز کیا جاتا ہے اس سے صرف نظر کیا جاتا ہے کوئی آدمی اردو کو بحیثیت مضمون اپنے لیے منتخب کرتا ہے تو یہ اس کی عظمت ہے اور اس کی قدر کرنی چاہیے ہم اردو کے اسادتہ کو وہ منزلت نہیں دیتے جو فرض کیجئے انگریزی کے اسادتہ کو دیتے ہیں یا جو سائنسز میں جنہوں نے ماسٹرز کیا ہوا ہوتا ہے یا کمپیوٹر ٹیکنالوجی میں جنہوں نے امتیاز حاصل کیا ہوا ہوتا ہے تو یہ تو ایک لزام معاشرت کا بھی نقص ہے اور ہماری نظام تعلیم کا بھی نقص ہے دنیا میں لینگویج جو ٹیچرز جو ہوتے ہیں وہ بہت اہم ہوتے ہیں اور ان کا بڑا مقام ہوتا ہے مگر ظاہر ہے کہ یہاں روزی روٹی کا مسئلہ ہے بنیادی وہاں پر باز دفعہ باز چیزیں جو ہیں وہ پس منظر میں چلی جاتی ہیں میں اس سے مایوس نہیں ہونا چاہیے اور بہت سے ایسے چیزیں جو بدل رہی ہیں میں یہ دیکھتا ہوں کہ بہت سے نوجوان جو ہیں وہ فارسی کو بحثی زبان الگ سے سیکھنا چاہتے ہیں پڑھنا چاہتے ہیں اس لیے کہ وہ فارسی عدب سے واقفیت چاہتے ہیں مثلا وہ رومی کو سمجھنا چاہتے ہیں حافظ کو سمجھنا چاہتے ہیں سادی کو سمجھنا چاہتے ہیں اور ظاہر ہے کہ غالب اور اقبال کی تفہیم بھی فارسی کی لوگت کے بغیر ممکن نہیں ہے تو یہ لازم آتا ہے یعنی آپ کہنا چاہتے ہیں تعلیمی نظام میں بھی کہی نہ کہی ہمارے نقص ہے نقص ہے جی ہاں بالکل اچھا مجھے بتائیے آپ نے ایک کتاب آپ کی شائع ہوئی موڈرن پویٹری آف پاکستان کے نام سے جس میں تقریباً آپ نے ایک سو بیالیس نظموں کو قلم مند کیا جو کہ تقریباً سات الگ زبانوں پر مشتمل تھی اور آپ نے بتانے ہی کوشش کی کہ عدب اور شائری ایک ایسا مرکز ہے جس کے ذریعے تمام لوگ جو ہیں وہ جڑے ہوئے ہیں خواہ وہ کسی بھی علاقے کے ہوں خواہ وہ کسی بھی کلچر کے ہوں مجھے بتائیے کہ کیا واقعتاً شائری یا عدب ایک ایسا ایسی کیفیت ہے ایک ایسا لفظ ہے جو دلوں کو جوڑتا ہے جو نفرتوں کو دور کرتا ہے دیکھئے ایسے ہے کہ جس کا آپ نے کتاب کا ذکر کیا وہ ایک غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے اس طرح کی باتیں ضرور کرنی شاہی ہیں دیکھئے پاکستانی عدب کا مطلب صرف اردو عدب نہیں ہے پاکستان میں بہت سی زبانیں بولی جاتی ہیں اور سب زبانیں اس کے بولنے واروں کے لیے اہم ہیں اور لائق تعظیم لائق احسان ہیں تو میں نے یہ کوشش کی کہ جو ان زبانوں کے جو عدیب اور شاعر ہیں ان کو بھی پاکستانی عدب کے جسے کہتے ہیں مین اسٹریم میں اس کے دھارے میں شامل کیا جائے اور تمام یہ زبانوں کے عدب مل کر پاکستانی عدب کی تشکیل کرتے ہیں اور جب آپ ان کو پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا ہم انگریزی عدب کے لوگوں کو جانتے ہیں فرانسیسی عدب کے لوگوں کو جانتے ہیں لاتینی امریکہ میں جو ہسپانوی عدیب ہیں ان کو ہم جانتے ہیں عربی اور فارسی کے عدیبوں کو جانتے ہیں مگر ہم فرض کیجئے پشتون زبان کے عدیبوں کو نہیں جانتے یا فرض کیجئے بلوچی کے بڑے عدیبوں کو نہیں جانتے سندھی کے بڑے عدیبوں کو نہیں جانتے تو یہ بات جو ہے یہ محل نظر ہے ہمیں چاہیے کہ ہم آہ پاکستان کی دوسری زبانوں کے عدیبوں کو اگر ہم فیض کو پڑھتے ہیں اور راشد کو پڑھتے ہیں تو ہمیں آہ شیخ عیاس کو بھی پڑھنا چاہیے ہمیں گلخہ نصیر کو اور آزاد جمالدینی کو بھی پڑھنا چاہیے اور ہمیں آہ اجمل خٹک کو اور قلندر محمد کو بھی پڑھنا چاہیے اس لیے کہ بڑی زبانوں کے لوگ ہیں یہ اور آہ اردو کے مقابلے میں یہ ساری جو ہماری دوسری پاکستانی زبان ہیں ان میں سے سب زبانیں بہت صدیوں کو محیط ہیں صدیوں سے بولی جا رہی ہیں ان کی ان کی واقعیدہ ایک علمی عدبی روایت ہے اس کا احترام کیا جانا چاہیے اور ہم پاکستان کے ساتھ زیادتی کریں گے کہ اگر ہم ان زبانوں کو اور ان کے عدب کو نظرانداز کریں مجھے جاتے جاتے ایک آخری سوال افتخار عریف صاحب آپ نے ماشاءاللہ جو ہے کئی مشاعروں میں بطور صدر بھی رہے آپ بیچتر کتابیں آپ کی شائع ہوئیں ستارہ امتیاز حلال امتیاز جیسے عزاز آپ نے اپنے نام کیے مجھے یہ بتائیے کہ کون سی ایسی چیز ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ اس عمر کے حصے میں آپ جو ہے اس کے بغیر آپ کی زندگی ادھوری ہے آج بھی وہ آپ حاصل کرنا چاہتے ہوں دیکھئے انسان کی جو جبلت ہے اس میں آگے سے آگے جانے کی کوشش ہوتی ہے مگر جو تمام لوگ جو لکھ پڑھ رہے ہوتے ہیں یا مصوری یا موسیقی کر رہے ہوتے ہیں ان کے ہاں حد کمال کوئی نہیں ہے اور کوئی چیز آخری نہیں ہوتی وہ کوشش کرتے ہیں کہ اس سے بھی بہتر لکھیں اور اس سے آگے جانے کی کوشش کرتے ہیں میری عمر پچہ پچھتر برس سے تجاوز کر گئی پچپن برس میں نے ملازمت میں گزارے میں نے پاکستان ٹیلویزن میں اور اردو مرکز لندن میں اور بی بی سی پر اور آہ ایران میں ایسیو کے صدر کے طور ایسیو آئی سی کے صدر کے طور پر مقتدر قومی زبان اور اکادمی عربیات پاکستان اور نیشنل فارنڈیشن کے سربراہ کے طور پر زندگی کی گزاری مگر بنیادی شناخت جو میری تھی اور جس کے طور پہ میں پہچانا جانا چاہتا ہوں وہ میری تحریر ہے اور شاعری ہے رزق کے باعزت وسیر پرودگار عالم نے عطا فرمائے جس کے لیے میں جتنا بھی شکر کروں زندگی میں ایک سطح کی آسودگی مہیا ہوئی بہت ہی مقام شکر اور محل امتنان ہے میں بہت ہی خوشنصیب ہوں کہ مجھے یہ سب اللہ نے عطا فرمایا اور اس میں لیاقت اور صلاحیت کو اتنا دخل نہیں ہے جتنا فضل الہی کو دخل ہے اب دوسری بات یہ کہ میں نے کوشی بھی بہت کی میں نے محنت بہت کی اور اب بھی پڑھتا لکھتا رہتا ہوں اور کسی بھی شخص کے لیے یہ بات تمانیت کی ہے کہ اس کی شناخت یہ ہو کہ یہ پڑھتے لکھتے رہتے ہیں یہ ایک کم شناخت ہے ایک ایسے ملک میں جہاں آہ کسی بھی آہ سوائے دولت کے اور آہ طاقت کے کوئی اور میار فضیلت نہ ہو وہاں آپ کی پہچان آہ آپ کا قلم ہو یا آپ کی تحریر ہو اس کے لیے آدمی کو آہ احاماتا شک گزار رہنا چاہیے عمیر قومنین علی ابن ایوی طالب آہ علیہ السراط و تحریر نے فرمایا ہے کہ جن لوگوں پر نعمتیں آہ جنہیں مہیا کی گئی ہوں ان کو ڈرتے رہنا چاہیے اس لیے کہ آہ پرودگار عالم کو یہ بات خیال میں آ سکتی ہے یعنی میں دوبارہ جملے کو کہوں گا اس کو نکال دیجئے گا جن لوگوں پر کوئی نعمتوں سے نوازا گیا ہو ان کو اس بات کا لحاظ کرنا چاہیے کہ پرودگار عالم ان سے یہ نعمتیں واپس پھی لے سکتا ہے اور زوال نعمت سے پہلے اگر احسان مندی اور شکر کا اظہار کر دیا جائے تو اس کے لیے بہتر ہے اور میں نے ساری زندگی بہت مجھ سے بہتر دکھنے والے تھے مجھ سے بہتر پڑھنے والی لوگ تھے جن کا صاحب مطالعہ تھے صاحب استعداد تھے مانگر مجھے اللہ نے بہت عزت بخشی اور آہ زندگی میں آسودی عطا فرمائی فرما بردار اولاد عطا فرمائی اچھے دوست عطا کیے پڑھنے کے لیے کتاب محیع کی زندگی سے جو بھی میرا مطالعہ تھا وہ اللہ سبحانہ وتعالی نے مجھے محیع فرمایا بحق محمد وعال محمد اور میں نے میں میں نے کہا ہوا ہے کہ دینے والے نے مجھے کونسی دولت نہیں دی اور میں میں نے کسی وقت ایک یہ لکھا تھا کہ دولتِ نغمہ و آہمگ و فغا مہدی ہو یہی دنیا یہی غارت کرے جہاں میری ہو اور مالک الملک جو چاہے تو یہ عزت مجھے دے مالک الملک جو چاہے تو یہ عزت مجھے دے ایک دن مملکتِ لفظ و بیان میری ہو اب یہ تو شاعرانہ تعلی آپ اس کے اسے کہہ لیجئے مگر سچی بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کا بڑا کرم رہا اور اس نے بہت عطا بہت میری حیثیت اور اوقات اور صلاحیت اور لیاقت سے بہت زیادہ محبت فرمایا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ کو نہ صرف پاکستان میں بلکہ پاکستان سے باہر بھی جانا جاتا ہے مانا جاتا ہے ناظرین اکرام اسی کے ساتھ ساتھ دل تو کر رہا ہے کہ یہ سوال جواب کا سلسلہ جاری رہے ہم ان سے سیکھتے رہیں یہ ہمیں سکھاتے رہے لیکن کیونکہ وقت ہمارے پاس مختصر ہے یہاں ہمارے پہلے حصے کا اختتام ہوا چاہتا ہے ہم چلتے ہیں اپنے دوسرے حصے شاہن سخن کی جانے سامین محترم شاہن سخن میں آپ کو ایک شامدید کہتے ہیں چونکہ آج ہمارے ساتھ ایک ایسے شاعر موجود ہیں جو نہ صرف پاکستان میں بلکہ بھارت میں بھی جانے جاتے ہیں مانے جاتے ہیں تو آج ان کی ہماری یہ خوش نصیبی ہے کہ آج ہم انہی کا کلام انہی کی زبانی ان کے روبرو ہو کر سنیں گے افتخار عالف صاحب ایک فرمائش ہے آپ نے ایک نظم لکھی تھی بارویں کھلاری کھلاری وہ ہمارے سامین کو سنیں خوشگوار موسم میں انگنت تماشائی اپنی اپنی ٹیموں کو داد دینے آتے ہیں اپنے اپنے پیاروں کا حوصلہ بڑھاتے ہیں میں الک تھلک سب سے بارویں کھلاری کو ہوت کرتا رہتا ہوں بارویں کھلاری بھی کیا جب کھلاری ہے کھیل ہوتا رہتا ہے شور مشتا رہتا ہے داد پڑتی رہتی ہے اور وہ الک سب سے انتظار کرتا ہے ایک ایسے لمحے کا ایک ایسی سات کا جس میں سانحہ ہو جائے جس میں حادثہ ہو جائے انتظار کرتا ہے ایک ایسے لمحے کا جس میں سانحہ ہو جائے جس میں حادثہ ہو جائے پھر وہ کھیلنے نکلے تالیوں کے جھرمٹ میں ایک جملہ خوشکن ایک نارے تحسین اس کے نام پر ہو جائے سب کھلاریوں کے ساتھ وہ بھی معتبر ہو جائے پر یہ کم ہی ہوتا ہے پھر بھی لوگ کہتے ہیں کھیل سے کھلاری کا عمر بھر کا رشتہ ہے عمر بھر کا یہ رشتہ چھوٹ بھی تو سکتا ہے آخری وصل کے ساتھ دوب جانے والا دل ٹوٹ بھی تو سکتا ہے تم بھی افتخار عارف بار میں کھلاری ہو امتظار کرتے ہو ایک ایسے لمحے کا ایک ایسی ساتھ کا جس میں حادثہ ہو جائے جس میں سانیہ ہو جائے تم بھی افتخار عارف تم بھی ڈوب جاؤ گے تم بھی ٹوٹ جاؤ گے آپ نے ایک ایک آخری فرمایشہ ابھی کچھ دن لگیں گے ابھی کچھ دن لگیں گے دل ایسے شہر کے پامال ہو جانے کا منظر بھولنے میں ابھی کچھ دن لگیں گے جہانے رنگ کے سارے خصوخاشات سب سرو سنوبر بھولنے میں ابھی کچھ دن لگیں گے تھکے ہارے ہوئے خوابوں کے ساحل پر کہیں امید کا چھوٹا سا ایک گھر بنتے بنتے رہ گیا ہے یہ ایک گھر بھولنے میں ابھی کچھ دن لگیں گے مگر اب دن ہی کتنے رہ گئے ہیں کسی دن دل کی لوہ منتظر پر اچانک رات اترے گی میری بینور آنکھوں کے خزانے میں چھپے ہر خواب کی تکمیل کر دے گی مجھے بھی خواب میں تبدیل کر دے گی ایک ایسا خواب جس کا دیکھنا ممکن نہیں تھا ایک ایسا خواب جس کے دامن سچاک میں کوئی مبارک کوئی روشن دن نہیں تھا ابھی کوئی دن لگیں گے دل ایسے شہر کے پامال ہو جانے کا منظر بھولنے میں ابھی کچھ دن لگیں گے جہانِ رنگ کے سارے خصوخا شاک سب سر و سنوور بھولنے میں تھکے ہارے ہوئے خوابوں کے ساحل پر کہیں امید کا چھوٹا سا ایک گھر بنتے بنتے رہ گیا ہے وہ ایک گھر بھولنے میں ابھی کچھ دن لگیں گے کیا خوصورت افتخار عارف صاحب کیا خوصورت ادائیگی ہے آپ کا کیا خوصورت تلفظ بہت شکریہ افتخار عارف صاحب آپ نے وقت نکالا اس بندہ حقیر کے لیے اور حاضر ہوئے آپ پروگرام میں ناظرین اکرام یہ تھے افتخار عارف صاحب اس دعا کے ساتھ کہ ہم ان عدبی ستاروں سے سیکھتے رہیں ان عدبی ستاروں سے ہم پڑھتے رہیں ان کی کتابیں پڑھتے رہیں ان کے کلام کو پڑھتے رہیں اور ان کو سب نہ صرف پڑھیں بلکہ ان کو سمجھیں بھی اور اپنی زندگی میں اس پر عمل کریں اسی کے ساتھ ساتھ میں اپنے بہمان افتخار عارف صاحب سے اور اپنی پوری ٹیم بیو ٹی وی کی ٹیم سے اجازت چاہوں گا انشاءاللہ ملقات ہوگی اگلے پروگرام میں ایک نئے بہمان کے ساتھ ایک نئی صبح کے ساتھ اللہ حافظ و ناصر